حسن حسار اوفیشل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن سہرہ ویورز پہلے بھی ہم نے طاہرہ سید صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا اس میں ان کی بچپن کے حوالے سے اور ان کے والدین کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی آپ کی طرف سے رسپونس بہت اچھا آیا تو میں نے سوچا کہ طاہرہ صاحبہ کو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کی جائے کہ ہمارے ساتھ ایک اور نشست رکھے جس میں ہم ان کی شادی اور ان کے بچوں کے حوالے سے ان کے بچوں کے بچپن کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو کریں گے اسلام علیکم خیریت سے ہے آپ بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں ہم کلام ہونے کا شرف بکشا وہ باتیں تیری وہ فسانیں تیرے شگفتہ شگفتہ بہانیں تیرے عبد الحمید عدم کا یہ کلام گا کر آپ نے عمر کر دیا میرا خالے جی میری والدہ نے عمر کیا تھا کیونکہ پہلے وہ گا چکی تھی تو میں نے تو جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سرکہ سفر میں میری کوشش تھی کہ میری والدہ کی گائے ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو دوبارہ سنایا جائے لوگوں کو اور وہ بڑا کامیاب ایکسپیرمنٹ رہا کیونکہ واقعی میں اس جنریشن کو نہیں پتا تھا کہ ان کی کونسی چیزیں 1940s 50s کی گائے نہیں تھے تو اس لیے میں نے یہ ان کا دوبارہ ریوائیو کیا تھا بلکل ٹی وی نے آپ کو شہرت بکشی اس وقت ایج کیا تھی آپ کی میں جی چودہ برس کی تھی جب پہلی دفع ٹی وی پہ آئی تھی اور یہ ایک سٹوڈنٹس کے لیے پروگرام کرتے تھے محمد ادریس مرہوم یونیورسٹی چیلنج تھا اس کا نام تو اس میں وہ ٹیلنٹڈ یانگسٹرز کو بلاتے تھے اور ان سے پرفارم کرواتے تھے تو انہوں نے مجھے ریڈیو پہ پہلے سنا ایک کامپٹیشن تھا تو وہاں سے پھر انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ آپ ٹیلی ویجن پہ آئیں اس پروگرام میں تو وہ میرا پہلا ایکسپوزر تھا تو اس میں کوئی بدلاؤ آیا آپ کی طبیعت میں جب آپ کو لوگ پہچاننے لگے خاص طور پر آپ کے دوست وغیرہ تو یہ وہ ایک خاص قسم کی بندے میں آ جاتی ہے کہ میں مشہور ہوں ان سے میرا خالے جی میں اتنی چھوٹی عمر کی تھی کہ وہ جب فیم اور وہ ملا اٹینشن تو مجھے اس کی کوئی وہ عجیب نہیں لگا مجھے عادت ہو گئی چودہ سال کی برس سے تو بی ان دی لائم لائٹ تو وہ نیچرل سی بھی چیز تھی میرے لیے مجھے کوئی اپنے اندر کوئی فرق نہیں لگا بلکہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ گانا تو ایک عام سی چیز ہے جو کہ میں نے والدہ سے سیکھا ہے اس میں میرا ایس سچ کوئی کمال نہیں ہے تو مجھے شرمندگی زیادہ ہوتی تھی غرور کام ہوتا تھا کہ یہ اتنا بگ ڈیل بنا رہے ہیں ایک چیز کا جو جس کے لیے مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا بلکل صحیح ہے شادی کی عمر تک آتے آتے آپ کی عمر کیا تھی میری جی 23 برس کی عمر تھی جب میری شادی ہوئی اچھا یہ لیو میریج تھی یا رینج تھی یا جی دونوں لیو میریج تھی اور میری والدہ کو نعیم بہت پسند تھے اور کیونکہ نعیم کام کرتے تھے زفر بھائی کے آفیس میں تو میری والدہ کی ان سے بہت دوستی بھی تھی اور ان کو پسند بھی بہت تھے اور یعنی پہلی پسند آپ کی والدہ کی تھی جی بلکل اچھا تو ایک تو یہ تھا کہ ہم کیونکہ سید تھے تو اس زمانے میں سید اور لڑکیوں کی شادی سیدوں میں ہی ہوتی تھی بلکل تو وہ ایک تو میری والدہ کو یہ چیز اچھی لگی کہ وہ بھی سید تھے اور ان کو ویسے بھی دوستی تھی اور آپ کو پتہ ہے نئی سینس اف یومر ہے اور وہ تو بڑا انجوئے کرتی تھی ان کی کمپنی تو پھر میں نے آفس جب زفر بھائی کا جوائن کیا تو ظاہر ہے میری بھی ان سے واقفیت ہو گئی تو وہیں پہ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ شادی کریں گے آپ میں تو بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو جن سے مرد اٹریکٹ ہوتے تھے اس وقت اب بھی خیر تو یہ بتائیں کہ ان میں کیا ایسی اٹریکشن جو پہلی آپ جب وہ کہتے ہیں کہ دل دے بیٹھی آپ نہیں فوری طور پہ تو نہیں دل دے بیٹھی کافی دیر لگی مگر نئی کی بہت خوبیاں ہیں ان کا بہت جو مائنڈ ہے بہت تیز ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے اور پھر ان کا پرسنیلیٹی بہت اچھی تھی اور بات کرنا اور مزاق سینس او ہیومر بہت اچھا تھا تو وہ بہت اچھی کمپنی بھی تھے اور انٹیلیجنٹ بھی بہت تھے اور زفر بھائی کہا کرتے تھے کہ یہ بہت آگے جائیں گے کیونکہ ان کا مائنڈ لو کی طرف بہت چلتا ہے بہت اچھا تو یہ کالٹیز تھیں جو کہ مجھے اچھی لگی ہیں پھر اس کے علاوہ وہ بہت ایک ہینڈسم آدمی بھی تھے اور نیچرلی یہ تو اٹریکشن ہونی ہونی تھی کیونکہ شکل بھی اچھی دماغ بھی اچھا سینس او ہیومر بھی اچھا اس لیے اچھا تو شادی کتنے عرصے بعد احساس ہوا کہ کہیں ہم کوئی مس میچ ہے ایک جو دیکھا تھا جو سوچا تھا ہم آگے نہیں جا سکتے کب کتنا ایسے بات یہ میرا خیال ہستہ احساس ہوتا ہے مگر ایس اینڈ تک مجھے نہیں لگا تھا کہ شادی نہیں چل سکتی مگر وہ پھر ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ ہم دونوں نے سوچ لیا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم علیدہ ہو جائیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیسیزن تھا کیونکہ ان کی بھی زندگی بہت اچھی ہو گئی میری بھی بہت اچھی رہی تو میرا خالق کہ ہمارا فیصلہ شادی کرنے بھی بہت اچھا تھا اور ایک دوسرے کو چھوڑنے بھی بہت اچھا تھا میرے گروہ حسن نصار صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی پہلی شادی تھی وہ بھی ٹوٹی تھی کسی نے انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ کس کا زیادہ قصور تھا آپ کا یا جو آپ کی پہلی بیگم تھی تو انہوں نے کہ کیپٹن آف ڈا ٹیم مرد کے حوالے سے کیونکہ مرد ہی کیپٹن ہوتا تو میرا قصور تھا تو اس زمن میں آپ کے حوالے سے کس کا زیادہ قصور تھا کسی کا بھی نہیں اچھا یہ حالات کا جبر تھا اب ٹوٹے ہوئے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ گھر تو ٹوٹ جاتے ہیں جن گھروں کی قسمت میں ٹوٹ نہ لکھا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس گھر کے کبھی جون نہیں پاتے ویکیوم کہیں نہ کہیں رہ جاتے تو کیا آپ کے بچوں میں ایسا کوئی دیکھیں جی میں نے تو دیکھا ہے جو کپل بچوں کی خاطر اکٹھا رہتا ہے ان کے بچے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے اور جن بچوں کو آپ الہدگی یا ڈیوورس میں پالتے ہیں وہ بچے بہت ذہین اور بہت کمال کے نکلتے ہیں جیسے کہ میرے بچے ہیں اور میرا گھر ٹوٹا نہیں میرا گھر سلامت ہے اللہ کے فضل سے آدمی کے جانے سے گھر نہیں ٹوٹتا یا عورت کے جانے سے گھر نہیں ٹوٹتا گھر تو آپ نے بنایا ہے آپ ایک شخص چلا گیا تو اس سے گھر تو نہیں ٹوٹا سنگل پیرنٹ کی میں بات کر جی سنگل پیرنٹ تو آپ بالکل ویسے ڈبل پیرنٹ سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اور جو کہ میں نے کیا جس کا proof ہمارے سامنے ہے اور ماشاءاللہ میرے بچوں جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور ان جیسا انٹیلیجنٹ اور کانفیڈنٹ ماشاءاللہ اور دونوں نے بہت ایسے مقام حاصل کیے ہیں کہ میرا سر فخر سے انچا ہو گیا اور یہ جو ساری باتیں بنی بنائی ہیں کہ بروکن ہوم کے بچے جو ہیں وہ رول جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اگر ایک پیرنٹ بھی سالیڈ ہو اور ایک پیرنٹ بھی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار طریقے سے ان کو ڈیل کرے کبھی بھی نہیں کچھ بچوں کی عمریں کیا تھی میرا خیال ہے جی کیرن بارہ سال کی تھی اور حسنین تین سال کا تھا کچھ اس طرح تھا تو ایک دم جو ان پر افتاد آ پڑی یا یہ ڈیسین جو تھا تو کس طرح انہیں بتایا گیا اعتماد میں لیا گیا ان کو محسوس نہیں ہوا کیونکہ نعیم اپنے کام میں بہت مصروف ہوتے تھے وہ صبح جاتے تھے جب یہ لوگ سکول سے پہلے چلے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے جب ان کا سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو ان کو نہیں پتا چلا کہ ان کے والد گھر چھوڑ کے چلے گئے یعنی وہ جس وقت گھر کے جانے کے بعد ان کو خاص فرق نہیں پڑا اور ملنے بھی جایا کرتے تھے مگر اس اپسنٹ فادر کوئی اتنا زیادہ بچوں میں ان کو انٹریسٹ نہیں تھا یا بچوں کی لائیوز میں یا پڑھائی وغیرہ وہ ماں کا ہی رول ہوتا ہے بہت اچھی آپ نے بات کی یہ اصل میں ماں کا ہی زیادہ رول ہوتا ہے اگر وہ اس اپنے رول کو نبھائے تو باپ تو ویسے بھی دیکھیں باپ نے جا کے باہر کمانا ہے گھر چلانا ہے اور بہت سے اور کام کرنے ہے تو ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں اب کے جو والدین ہیں یا والد ہیں وہ یہ باتیں سمجھ گئے ہیں اور اب میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کا اتنا ہی انٹریکشن ہے باپ کے ساتھ جتنا ماں کے ساتھ اور میں بچی تھی تو والد کا ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا تھا والدہ کی بن اس میں تو آج کل بچے جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ بہت سمجھ دار ہیں اور وہ بہت ہینڈ آن باپ بنتے ہیں مگر جب میری شادی ہوئی ہے یا کرن پیدا ہوئی ہے یا حسنین ہوئے تو اس وقت بہت مصروف تھے اپنے کام سو ان کا یہ رول تھا اور اس لیے بچوں کا اتنا زیادہ نہیں ان کے ساتھ تھا ٹائم سہی تو بچوں کے دوستوں نے یا کسی نے احساس تو دلایا ہوگا کہ آپ لوگ بہت مشہور تھے دونوں جی تو اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھی جو الہیدگی تھی سپریشن جو بھی سے نام تو سوال جواب تو ہوتے ہوں گے ضرور ہوتے ہوں گے جی مگر آپ کا جواب کیا ہوتا تھا انہیں بچوں کو جیسے آپ کی بیٹی کرن یا سنین پوچھتے ہوں گے کہ نہیں وہ کبھی نہیں پوچھتے تھے اچھا انہوں نے کبھی نہیں پوچھا میری بیٹی نے بھی نہیں پوچھا یہ میں اس کو ریپیٹ نہ سمجھے گا سوال لیکن یہ دوسرے طریقے سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ دونوں اکٹھے ہوتے تو بہت زیادہ ان کی شخصیت توانہ نہ ہوتی مضبوط نہ ہوتی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی جی جتنی ماشاءاللہ اور میرا خالق کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا ہم دونوں کے لئے بہت اچھا ہوا انہوں نے شادی کی ان کے بچے ماشاءاللہ ہیں اور انہوں نے ایک بہت اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی تو ان کے لئے بہت اچھا ہوا اور میرے بچوں کے لئے بہت اچھا اچھا ایک شیر ہے کہ ایک محبت کافی ہے باقی عمر اضافی ہے تو آپ نے پھر دوبارہ شادی کی یا آپ کو ایک محبت کافی ہو گئی نہیں شادی ایک کافی ہو گئے اچھا محبت وہ تو آنی جانی چیز ہے بلکل صحیح ہے اچھا تو آپ کے بچوں نے جو تعلیم حاصل کی اس میں آپ نے انہیں کہا کہ یہ بیٹا کرو یا میرا دونوں کیونکہ وکیل ہیں میرے بچے تو ان کا اپنا ڈیسیزن تھا کیونکہ ہمارے سامنے بہت اچھے ایگزامپل تھے میرے بہنوی ایس ایم زفر ان کا بیٹا سید علی زفر یہ سارے ان کے سامنے ایگزامپل تھے جن کو بہت ایڈمائر بھی کرتے تھے اور محبت کیوی تھی تو وہ ایک نیچرل سا ان کا انکلینیشن تھا کہ وہ بھی وکیل بنے تو انہوں نے ماشاءاللہ دونوں نے پھر جا کے وقالت کی اور وکیل ہی ہیں ابھی بھی کام کر رہے ہیں جی تو جب بچوں کے شادی کا وقت آیا ان کے رشتوں کا تو اس وقت آپ کا ڈیسیون تھا ان سے انہوں نے شادیاں کی اور ہم بڑے خوش تھے کہ انہوں نے خود ڈھونڈ لی اپنے میچ اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑی اب آپ کی بیٹی کے کتنے بچے ہیں اور بیٹے کے کتنے بچے ہیں اب ہم آپ کے بچوں کی طرف آ جاتے میری بیٹی کے جی دو بچے ہیں دونوں لڑکے ہیں ایک نو سال کا ہے ایک پانچ سال کا ہے اور میرے بیٹے کی ماشاءاللہ دو بیٹیاں ہیں اور ایک چھے سال کی ہے ایک ڈیر سال کی ہے تو وہ کہتے ہے کہ اصل سے سود زیادہ پیارا لگتا ہے تو اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں میں کیا فرق آپ کو محسوس دیکھیں میرے بچے جو تھے وہ تو میرے پاس تھے اور وہ ان کی ہر چیز جو تھی وہ مجھے دیکھنی تھی کرنی تھی یا ان کے ساتھ رہنا تھا جو بچوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ باری ہوتی ہے آپ نے صرف اچھا وقت ان کے ساتھ گزارنے باقی ساری ڈیسیزنز مشکل وقت وہ ماں باپ گزارتے ہیں اس لیے آپ کا جو ٹائم گرینڈ چیلڈرن کے ساتھ گزرتا ہے وہ صرف خوشی کا اور محبت کا گزرتا ہے اس میں کوئی نیگٹیو چیز نہیں آتی کہ بچہ خدا نہ خواستہ بیمار ہے یہ سب ماں باپ کی ذمہواری ہے اس لیے میں بہت انجوئی کرتی ہوں اپنے گرینڈ چیلڈرن کیونکہ ذمہواری میری نہیں ہے ذمہواری یہ صرف محبت ہے پیار ہے شفقت ہے اور اپنایت کا ایک محول ہے جو آپ دونوں کے بچوں کے بچے ہیں تو وہ اپنے دادا سے ان کا آپ تو دادی یا نانی ہیں وہ دادا اور نانا بھی ہیں بخاری صاحب تو ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے جی جی بلکل وہ آتے ہیں وہ ملتے ہیں اور میرا خیال ہے ان کے بھی یہی فیلنگز ہوں گی جو میری ہیں اور جیسے ہر گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر کی ہوتے ہیں اور وہ ان بچوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو اپنے ملکی حالات کے حوالے سے ایک دو میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بچے دونوں ملک سے باہر رہ جائیں تو یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے کیا وجہ ہے کہ انہیں یہ ملک پسند نہیں ہے یا اس کے حالات سے وہ دیکھیں جی میں بہت خوش ہوں کہ وہ دونوں یہاں نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیول کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے کام میری بیٹی جب گئی تھی ہاورڈ پڑھ نہیں تو اس کے بعد اس کو نیو یورک میں نوکری مل گئی تھی اور وہ تب سے وہی ہے اور جس لیول کی دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آکے ان کو یہ ساری چیزوں سے نبٹنا پڑے گا جیسے کہ لائٹ نہیں آرہی پیٹرل نہیں مل رہا گیس کی شورٹیج ہو گئی ڈنگی ہو گیا یہ ساری چیزیں ان کو یہاں پہ ملیں گی آلودگی کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے بلکل اور لاہور تو اب پھر سر فیرست دیں میں کیوں چاہوں گی کہ وہ آکے یہاں پہ سفر کریں میں بھی خود آتی ہوں چھے مہینے کے لیے اور چلی جاتی ہوں واپس مگر میں بہت خوش ہوں کہ وہ دونوں باہر ہیں اچھا اس کا مطلب ہے نیر فیوچر اس کی وجہ آپ اخبار پڑھ لیں آپ ٹی وی دیکھ لیں آپ پتہ چل جائے جس آپ چند دن ٹی وی نہ دیکھ اخبار نہ پڑھ ہے تو میرا خیال ہے اتنا تو وہ نہیں ہے کوئی خدا خاصتہ کوئی اتنا طوفان تو نہیں آیا ہوا اس سے زیادہ طوفان کیا آئے جی کہ ملک جو ہے وہ بینک رپسی کے ایج پہ ہے اور مطلب ڈالر کی قیمت آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتائیں کیسی ہے آپ مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں آپ بتائیں نہیں اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن جو اب الیکشن عمران خان مانگ رہے ہیں تو اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں کہ اگر عمران خان دوبارہ برسل اقتدار آجا جی بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ عمران ہی ایک میرا خیال اس ملک کی امید ہیں اور ہم سب کی امید ان سے وابستہ ہیں کیونکہ میرا خیال واحد شخص ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں اور خود بھی انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی نہیں انہوں نے کرپشن نہیں کی لیکن ان کی کابینہ کا ایسا وزیر ہے جو دودھ کا دھلا ہو کہاں سے لائیں آپ جب بتائیں کوئی امپورٹ کریں یا کوئی بت بنا کے اس کو جان ڈال دیں اس میں کہاں سے آئیں کرپشن تو رکی نہیں نہیں مگر خلاف تو تھے نا وی آئی پی کلچر کے خلاف تھے کرپشن کے خلاف تھے ان کے اندر یہ جذبہ تو ہے نا دیکھیں یہ جو میڈیکل کارڈ تھا یہ کتی بڑی بات میں اتنی خوش ہوں اس بات پہ جو جو غریب لوگ ہیں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے سب سے بڑی ایک جو عذاب الہی ہے وہ ہمارے اس طبقے کی ہے کہ وہ جا کے علاج کے لئے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس ان کو گھر بیچنا پڑتا ہے تو وہ سوچیں کہ کتنی بڑی چیز ہے ایک وہ چیز واحد ہی لے لیں تو وہ آج تک کسی نے نہیں کی آج تک یہ ہوا ہے پاکستان میں تو ایک مجھے بتائیں وہ کون سا انسان ہے پاکستان میں جس کو وہ لائیں گے اور وہ دھود سے دلہ ہوگا کوئی بھی نہیں ہے بلکل صحیح ہے یا جن کو ووٹ ملتے ہیں یا جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں تو یہ سسٹم امران کیا ہوتا مگر مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی میں تو صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ امران ہی سے امید دیو بستہ ہیں بکہ باقی سب کو آزما چکے ہیں اور بڑی بری طرح ہم فیل ہوئے بہت شکریہ طہرہ صاحبہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اتنی میرے جو شاید تلخ سوالات تھے یا تند و تیز تھے تو اس کو بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا آپ کی اس بات کا جواب نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ